السلام علیکم ناظرین آج کل نیوز میں آپ کو خوش آمدید پاکستان کا سعود افریقہ کے ساتھ دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹولٹی کا ٹور جیہاں دوستو جنوری یعنی کے رواما سعود افریقہ کی ٹیم پاکستان کا ٹور کرنے جا رہی ہے پورے چودہ سال کے بعد اور پاکستان میں سعود افریقہ کی ٹیم پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ میچ اور تین ٹی ٹولٹی میچز کی سیریز کھیلے کی اور ان کے وینیوز میں کراچی، راولپنڈی اور لاہور شامل ہیں ایسے میں دوستو سعود افریقہ کی جانب سے تو پاکستان کے خلاف اپنے سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے کیونکہ پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 جنوری یعنی کے رواما کھیرا جائے گا جس کا وینیو نیشنل سٹیڈیم کراچی ہوگا اور اس ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان نے اوفیشلی طور پر تک کوئی اعلان نہیں کیا سکارڈ کا لیکن اگر ہم نیوز کی بات کریں اور تفصیلات کی بات کریں تو اس حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان کا پندرہ رکنی سکارڈ کیا ہونے والا ہے سعود افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے اور اس کے تناظر میں پاکستان کی بیسٹ پلائنگ 11 بی کیا ہوگی یہ بھی آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل آج کل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے منی ریڈ بٹن کو ضرور دبائیں اور ساتھ منی بیل ایکن کو بھی دبانا مت پوریے گا تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی ہر ویڈیو کی نوڈیفکیشن اور اگر آپ پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کے ٹور سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائچ ضرور کیجئے گا کیونکہ 14 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کے پیپ پاکستان کا ٹور کرنے جا رہی ہے اور اس ٹور میں ساؤتھ افریقہ کے تمام بڑے نام اور بڑے پلیئرز شامل ہیں ناظرین گزشتہ سال پاکستان نے آخری بار نیوزی لینڈ پر ٹور کیا جس میں پاکستان کی کارکردگی کافی ناکس رہی اور پاکستان نیوزی لینڈ سے ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکا تھا جس کے تناظر میں اب خبریں زردشتہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بڑے بڑے ناموں کو ساؤتھ افریقہ کے میچز کے خلاف نکال دیا جائے گا اور انہیں شامل نہیں کیا جائے گا پاکستان کے سکارڈ میں ایسے میں پاکستان میں جو ڈومیسٹک لیول پر میچز ہو رہے تھے اس میں کافی پلیئرز نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور جس میں پاکستان کا ایک بڑا نام حسن علی بھی شامل ہے اور ان کی بھی متوقع ہے کہ یہ بھی پاکستان کے سکارڈ میں شامل ہو سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 جنوری کو کراچی میں کھیلا جائے گا اور اس کے لئے پاکستان کا پندرہ رکنی سکارڈ یہ ہو سکتا ہے جس میں پاور آزم کیپٹن، ازر علی، فہیم اشرف، نومان علی، عمران پٹ، محمد رزوان بکٹ کیپر، کامران گلام، حسن علی، شاہین شاہ افریدی، لیف ہینڈ بیٹس میں امام الحق، عابد علی، فواد عالم جنور نے نیوزیلینڈ کے خلاف بھی اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور اس کے بعد جو نیوزیلینڈ کے ساتھ عام میچز ہو رہے تھے یعنی کہ انٹرنیسنل میچز نہیں تھے لیکن پرینٹس اور فرنڈلی میچ ہو رہے تھے اس میں بھی سینچری سکارڈ کی تھی فواد عالم نہیں اس کے بعد یاسر شاہ، محمد عباس اور سعود شکین اب دوستو جو آپ اس سکارڈ میں نئے نام دیکھ رہے ہیں یہ نئے نام وہ ہیں جو پاکستان میں ہونے والے میچز میں اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور سکارڈ لسٹ میں اور سکارڈ میں ٹاپ پر موجود تھے اور ان پلیئرز کو اب پاکستان کے سکارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے اور ان کے نام پر سب سے زیادہ غور بھی کیا جا رہے ہیں اب دوستو اس سکارڈ کے حوالے سے تو آپ نے جان لیا لیکن اب آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ ساؤتھ افیقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر نام آتا ہے اوپنر آبید علی دوسرے نمبر پر اوپنر آزر علی جو کہ پاکستان کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں بہت ہی اچھے بیٹس مین ہیں لیکن حالیہ کچھ ہی عرصے سے یہ پرفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ان کی پوری پرفارمنس دکھانے کی کوشش ہے اور اسی لیے انہیں ٹیم میں بھی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایک ایکسپیرینس بیٹس مین ہیں تیسے نمبر پر نام آتا ہے پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کیپٹن بابر آزم کا چوتھے نمبر پر نام آتا ہے بیٹس مین کامران گلام کا جو کہ نئے شامل کیے جا سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے بیٹس مین فواد عالم کا جنہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف بہت ہی اچھی کارگردی دکھائی ہے اور ابید زیادہ کی جاری ہے کہ ساؤڈ ایفریکہ کے خلاف بھی فواد عالم بہت ہی اچھی کارگردی دکھانے میں ثابت ہوں گے چوتھے نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے وکیٹ کیپر بیٹس مین محمد ریزوان جنہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف ہر میچ میں پاکستان ٹیم کا ساتھ دیا اور اپنی بیٹنگ کا مزائر کیا ساتھ میں نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے آل راؤنڈر فہیم اشرف کا جنہیں ہالیا ہی نیوزیلینڈ کے ٹور میں واپس لیا گیا تھا کافی عرصے سے یہ پاکستان ٹیم سے حقائق تھے باہر نکالے گئے تھے انہیں ریسٹ دیا گیا تھا اور اب جب انہیں واپس لیا گیا تو انہوں نے بہت ہی اچھی کارگردی دکھائی تھی اور نیوزیلینڈ کے ٹور میں سب سے اچھے بولر فہیم اشرف ہی ثابت ہوئے تھے آٹھ میں نمبر پر نام آتا ہے حسن علی آل راؤنڈر ہیں یہ بھی کافی عرصے سے پاکستان کرکٹ سے دور تھے کیونکہ ان کی کمر کا آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جب یہ واپسی آئے تھے تو یہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے تھے لیکن ابھی جو پاکستان میں کپس ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے بہت ہی اچھی کارگردی دکھا رہے ہیں اور ابھی نیوز یہی گردیز کر رہی ہے کہ حسن علی پاکستان کے سکارڈ میں شامل ہوں گے اور پلینگ 11 میں بھی شامل کیا جائے گا نوے نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے سپینر جو کہ ٹیسٹ میں کافی نام رکھتے ہیں اپنا یاسر شاہ دوستو نمبر میں نام آتا ہے نومان علی سپینر ہے اور ان کی جگہ ساجد خان کو بھی ڈالا جاتا ہے ان دونوں کی جگہ کسی ایک کو ڈالا جائے تھا پاکستان کے پلینگ 11 میں ساؤت افریقے کے خلاف پہلے ڈس پیچ میں اور گیاروے نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے فارس بولر شاکین شاہ افریدی کا جو کہ بہت ہی ہمدہ بولر ہیں اب دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں کون سے پلینگ 11 میں یا اسکارڈ میں شامل ہونا چاہیے اور کون سے پلینگ کو شامل نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں ہمیں نیچے کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا منتبولیے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور دنیا بھر کی لیڈس کو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کرنا منتبولیے گا ہمارے چینل آج کل کو اور ساتھ مرے بیل ایکن کو بھی دبا دیں پاکہ ہماری آنے والی ہاتھ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملو دی رہے ویڈیو تک لیگا بہت شکریہ لائک ایز